قومی ہاکی ٹیم ملیشیا میں ہونے والے ایشیا کپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچی تو سیکرٹری پی ایچ ایف آصف باجوا اور چیف کوچ اختر رسول ہشاش بشاش انداز میں لانچ سے باہر آئے پی ایچ ایف کے صدر قاسم زیان نے میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کیا اور ائرپورٹ سے نکل گئے جبکہ پی ایچ ایف کے سیکرٹری آصف باجوا کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے ٹیم کوئی بہت بڑا مارکہ فتح کر کے وطن واپس لوٹی ہے اپنی گفتگو میں آصف باجوا نے کہا کہ وہ ملک کے لیے جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ جمہوری دور ہے وہ استیفہ دے کر میدان نہیں چھوڑیں گے یہ جمہوریت کا دور ہے ہم جمہوری دور میں رہ رہے ہیں اس ملک کی خاطر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں یہ عودے تو آنے جانی چیز ہے یہ ہیں اختر رسول صاحب قومی ہاکی ٹیم کے چیف کوچ اور اپنے دور کے عظیم کھلاری ذرا سنیے قومی ٹیم کی ورلڈ کپ دو ہزار چودہ میں عدم شرکت پر کیا خوب جملہ کہہ گئے قسمت کے فیصلے ایک بیڈ لکھ ہو گئی ہے انشاءاللہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کی قیمت ہاں اور بھی ہیں تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں کپتان محمد عمران نے کہا کہ کوشش تو بہت کی لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جبکہ کوش تاہر زمان نے تو قوم سے معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لی ایک چیز ہماری قسمت میں نہیں اگر قسمت میں ہوتی تو ہم ورلڈ لیگ میں ہمارے پاس بہت زیادہ چانس ہم ادھر ہی کوالیفائی کر لیتے ہیں ایک مایوسی کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ باکستان ورلڈ کام میں شرکت نہیں کرے گا جس کے لیے ہم سب اپنی قوم سے معذرت چاہتے ہیں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے ایشیا کپ میں تیسری پوزیشن تو قومی ٹیم نے حاصل کر لی تاہم دوہزار چودہ میں تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیل سکے گا لیکن خالی ہاتھ وطن لوٹنے والی ٹیم منجمنٹ اور فرڈریشن کے اہدے داروں کے چہروں سے پھوٹتی مسکراہت پوری قوم کا موں چڑا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی ٹی فورٹی ٹو